ہیلو ایم ویلکم چلی ایکسپریس دوستو سیریل گھوم ہے کسی کے پیار میں ایک اوارڈ فنکشن آنے والا ہے اپکمینگ اپیسوڈ میں نظر آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر ستیا سائی اور ویرات کو ملنے والا ہے ایک بڑا اوارڈ انہوں نے کیا ہے جن ہیت میں ایک بڑا کار جس کے لیے انہیں ملنے والا ہے ایک بڑا اوارڈ لیکن اوارڈ فنکشن میں ساوی کی ہوگی ایک سپیچ جس سے ٹوٹ جائے گا ڈاکٹر ستیا کا دل کیا ہے پوری خبر آئیے جانتے ہیں ٹیلی ایکسپریس کے اس رپورٹ میں لیکن اس کے پہلے اگر آپ نے نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب تو جرور کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ اوارڈ فنکشن رکھا گیا ہے کیونکہ دی آئی جی کا جو وہ آپریشن تھا جسے ڈاکٹر ستیا اور سائی نے کیا تھا اور وہ جو ٹیررسٹ اٹیک وار آپریشن تھا جس کو ڈیکوڈ کیا تھا ویرات نے ان تینوں نے مل کر ایک بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچایا تھا اسی لیے دونوں ڈاکٹرز اور پوری ڈاکٹرز کی ٹیم اور پولیس کی ٹیم کے لیے اوارڈ فنکشن رکھا جاتا ہے سرکار دوارہ جس میں ان تینوں کو بلایا جاتا ہے جن کا ان کو اوارڈ دیا جانا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ کافی گرانٹ فنکشن ہوتا ہے اتنا ہی نئی فنکشن میں امبا کی پرفارمنس بھی ہوتی ہے وہ لام نین رتے کرتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو آپ کو بتا دیں کہ اس میں سائی کی بچی ویرات کی بچی ساوی دے گی ایک سپیچ سپیچ میں وہ اپنے ماں باپ کی کرنے والی ہے جو رو شوروں سے تحریف وہ بتائے گی کہ ان دونوں نے جیون کے ہر پہل پر اچھے سے لڑائی لڑی ہے ہر جگہ یہ کھڑے اترے ہیں میری ماں ایک ڈاکٹر ہے اور میرے پاپا ایک آئی پیس آفیسر ہے اور دونوں ہی اپنی ڈیوٹی اچھے سے نبھاتے ہیں ایک ساتھ ہر لڑائی کو زید جاتے ہیں جی ہاں دوستو سائے تو نہ آپ نے جہاں سا بھی اپنے ماں باپ کی تحریف کر رہی ہوگی اور کہہ رہی ہوگی کہ وہ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر کافی خوش ہے پھر وہ کہے گی ایک ایسی بات جس سے ہو جائیں گے سب ہی حیران ابھی تک کی سپیچ سن کر ہر کوئی مسکرہ رہا ہوگا کیونکہ بچی کا ماں باپ کے پرتید پیار جاہی کرنا عام بات ہے لیکن امبا کو ریالائز ہوگا کہ اس کے بچے یعنی ڈاکٹر ستیا کے لیے ایک بھی تحریف کے شبد نہیں کہیں ساوی نے اُلٹا ساوی کہہ دیتی ہے کہ ہاں یہ بات جرور ہے کہ ہم ابھی ڈاکٹر ستیا کے گھر پر رہ رہے ہیں یعنی انکل ستیا کے گھر پر رہ رہے ہیں لیکن میں ہمیشہ سے یہی چاہتی ہوں کہ میرے ماں باپ ایک ساتھ رہے ہیں ہم سب ہیپی فیملی کی طرح ہے میں وینو دادا پاپا اور ممہ سب ایک ساتھ رہے ہیں جی ہاں دوستو ساہی سنا آپ نے ساوی سبھی کے سامنے اپنی ہیپی فیملی کا سپنا رکھ دیتی ہے جسے سن کر ویرات اور ساہی تو بہت زیادہ ایموشنل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن امبا اور ڈاکٹر ستیا کا دل ٹوٹ کر چور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ ساہی کی زندگی کا حصہ تو بن گئے ہیں انہوں نے ساہی کو تو اپنے پریوار میں جگہ دے دی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ساہی اور ساہی کی بچی کی زندگی میں یہ وہ اہم رول نہیں نبھا پا رہے ہیں جس کا ویرات حق دار ہے یا یوں کہیں کہ ڈاکٹر ستیا کتنی بھی کوشش کر لے لیکن ساہی کے پتا تو نہیں ہی بن سکتے ہیں بھل دوستو یہ جنکر آپ کو کیسا لگا آپ اپنے ویوز کومنٹ سیکشن میں جرور رکھیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں